سلام علیکم گئیس کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے کچھ اس طرح کا کائناٹک ایفیکٹ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو سیم آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کریٹ کریں گے یہ بہت سیمپل سا فیکٹر جس کو ہم ایچ ای ایم ایل اور سی ایس ایس کے مدد سے کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سکرین پر اپنی جو لیفٹ سائٹ ہے اس پر میں نے جو اپنا اڈیٹر ہے وہ اپن کیا ہوا ہے اور جبکہ جو رائٹ سائٹ ہے اس پر میں نے جو اپنا بروزر ہے وہ اپن کیا ہوا ہے تو جیسے ہی اس پر میں کچھ بھی چینجنگ کروں گا تو جو میں نے لائف سرور کی اپلیکیشن اس اپنے اڈیٹر میں انسٹال کیا اس کا جو آپ انسٹنٹ افیکٹ ہے وہ آپ اپنی رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک فولڈر بنایا تھا اپنے ڈیکسٹوک پہ جس کا میں نے نام یہ کائناٹک کا فیکٹر رکھا تھا اس میں ایک فائل بنی ہوئی ہے ڈیکس ڈاٹ ایشٹی ایمیل کا نام سے میں ایک اور فائل کریٹ کر دیتا ہوں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے جس میں ہم سٹائلنگ کے کو لکھیں گی تو ابھی اس کو میں اس وینڈو کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں ابھی یہ میرے پاس دو فائلز ہیں جو ابھی تک بلکل بلینک ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے رائٹ سائے پر جو بروزر ہے وہ بھی بلکل بلینک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک جو ہمارا ڈیکسٹوکچر ہے وہ کریٹ کرتے ہیں میں کیونکہ ویجوال کوڈ سٹوڈیو ایڈیٹر یوز کر رہا ہوں تو اس میں یہ جو بیسک سٹرکچر ہے وہ کریٹ کرنا سیمکھل آسان ہے جیسا کہ آپ میرے سکرین پر دیکھ بھی رہی ہیں وہ میں نے کریٹ کر لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور جو بروزر ہے اس کو میں تھوڑا سا سیڈ میں آئی ٹھینک یہ اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا کوئی بار نہیں ہمیں اس کو سیم ویسے کر دیتی ہے تو یہاں پہ میں نے بیسک سٹرکٹر سٹارٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں ایک ڈیو بناوں گا جس کو میں کلاس کائی نیٹک اس کا نام رکھ دوں گا تو سیمپل یہاں پہ میں ایک ڈیو بکریٹ کر لیا ہے ٹائٹل میں سب سے پہلے میں اس کا نام رکھ کر دیتا ہوں کائی نیٹک افیکٹ اور یہ جو میری css کی سٹائل شیٹ ہے اس کو اس میں میں لنک کر دیتا ہوں سیمپل اس کے لیے میں یہاں پہ لنک اور یہاں پہ اس کے میں style.css اس کو میں یہاں پہ لنک کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو بھی یہاں css میں جو style link ہیں وہ اس پہ اپلائی ہو جائے تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی style sheet میں code لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی یہ جو ہمارا فیٹ ہے یہ basic related اس میں زیادہ css کا ایک کام ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے index میں total یک ڈیو کریٹ کیا ہے جس پہ میں صحیح ہے ساری style جو ہے وہ اپلائی کروں گا اس کے لیے یہاں پیس کر جو میں copy کر لیتا ہوں اس class کو سب سے پہلے body میں body کو style کرتے ہیں body میں جو اس کا background color ہے وہ set کر دیتا ہوں ہے وہ ہے hash two c3 e 50 save کر دیتا ہوں یہاں بھی اس کا جو ہے وہ نظر نہیں آیا میں ایک دفاع اس کو refresh کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اس نے اس کا background color نہیں change کیا میں دیکھ لیتا ہوں اس لیے میں اس کو ایک دفاع open in live server دوبارہ کر دیتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس میں style کیا تھا تو اس نے automatically اس کا جو background color ہے وہ change کر دیا ہے تو اس کو میں جو display وہ flex set کر دیتا ہوں اس کے بعد align item center justify content center اس کے جو height ہے وہ 100 vh set کر دیتا ہوں اور overflow جو اس میں میں hidden کر دیتا ہوں sorry overflow اس میں میں hidden کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو scroll ساپ ساپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ hidden ہو جائے ابھی next جو میری جو kinetic device اس کو میں style کرتا ہوں جو میرے پہلے copy کر لیا تھا اس کی جو میں width ہے وہ میں 80 pixels set کر دیتا ہوں basically اس میں میں جو create کرنے والا ہوں وہ triangle create کرنے والا ہوں css کو اسکمال کرتے ہوگے ابھی آپ دیکھیں گے یہ کیسے ہو جائے گا height میں اس کی وہ بھی 80 pixels set کر دیتا ہوں وہ جو position ہے اس کو میں relative کر دیتا ہوں ابھی میں جاتا ہوں kinetic double column before اور اس کو کمہ کرتا ہوں اور same after بھی میں add کر دیتا ہوں اس کا content میں blend کر دیتا ہوں position load set کر دیتا ہوں top zero 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 left zero width اس کی میں zero set کر دیتا ہوں اور height اور height اس کی وہ بھی zero set کر دیتا ہوں ابھی میں کہا کرتا ہوں میں triangle create کرتا ہوں اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں border 50 pixel solid transparent transparent ابھی میں نے یہاں پہ border create کیا ہے جس کی میں نے جو width ہے یا آپ یہ سامنے لے کے اس کے جو مٹھائی ہے وہ میں نے 50 pixel all sideوں سے میں نے 50 pixel کی ہے اس کا جو color ہے وہ میں نے جو solid کی ہے color کیا ہے اس کا جو color ہے وہ میں نے transparent کر دیا جو کہ ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا تو جیسے ہی ابھی آپ دیکھیں گے میں آپ کو border bottom color color ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ جو border ہے وہ تمام طرف سے 50 pixel ہے لیکن یہ آپ کو اس سے bottom اس لئے نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو میرے color ہے وہ میں نے white کر دیا ہے باقی سب کو میں نے transparent رکھا ہے اس وجہ سے وہ آپ کو باقی نظر نہیں آرہا لیکن on ground وہ وہاں پہ مجود ہے وہ visible ہمیسے لئے نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس کا جو color ہے وہ transparent set کیا ہوا ہے اور جو مہارات bottom color ہے اس کو میں نے just either white color کیا ہے اس وجہ سے وہ جو bottom کا portion ہے وہ ہم کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں ابھی میں میں cannot before اس کو جو میں transform کر دیتا ہوں transform اس کو میں 90 ڈگری رہ دیتا ہوں 90 ڈگری بارڈر تاپ کولر اس کو بھی میں میں دو جو ہے وہ انیمیشن کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کو انیمیٹ کر سکوں اس کے لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ایک انیمیشن کر دیتا ہوں کی فریم بنا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی تھے ہم وہ انیمیشن کر سکتے ہیں کی فریم رو ٹی ٹی روٹیٹ اسے ایک کرنا میں روٹیٹ اے رکھ دیتا ہوں جبکہ دوسرے کا جو نام ہے چلو دوسرے میں بعد میں کر لیتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں زیرو ہوں وہ میں بتاتا ہوں کس لئے میں بعد میں اس کو ریٹ کرنا چاہا رہا ہوں زیرو پرسینٹ اور ٹونٹی فائی پرسینٹ اس پر میں ایک کرتا ہوں اس پر میں ٹرانس فارم اور یہاں پہ روٹیٹ اس پر میں میں زیرو ڈگی کر دیتا ہوں ابھی میں اس کو کپی کر لیتا ہوں ٹو ٹائم پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں فیفٹی پرسینٹ کر دیتا ہوں ہوں اور فیفٹی پرسینٹ اور سیمٹی فائی پرسینٹ یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں وانٹی ڈگری اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ہنٹر پرسینٹ اور یہاں پہ میں اس کو سٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ایک اینیمیشن منا دیا ایک دوسرا اینیمیشن میں اور کر لیتا ہوں سیم اس کو میں نے کپی کر لیا ہے پیسٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے ریٹ بیوٹ کا نام کر دیا ہے لیکن اس میں میں یہاں پہ جو ویلیوز ہے روٹیشن کی ویلیوز ہے وہ میں تھوڑی سی چین کر دوں گا جیسا کہ یہاں پہ پہ میں نے زیرو ڈگری کیا تھا تو اس کو نائنٹی ڈگری کر دیتا ہوں وان ایٹی ڈگری کو ٹو سیونٹی ڈگری کا دیتا ہوں اور تری سیسٹی ڈگری کو میں فال سیسٹی ڈگری کا دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے اس کو روٹیٹ ابھی نہیں کیا ہے اس کے لئے روٹیٹ کے لئے میں کیا کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اینیمیشن میں ایڈ کا دیتا ہوں اینیمیشن اور یہاں پہ میں اس اینیمیشن کا سب سے پہلے نام دے دیتا ہوں ڈگری ڈگری اس جگہ پہ دیتا ہوں یہاں پہ سیمپل میں نے دو ویلیوز چینج کرنی ہے ایک تو یہاں پہ روٹیٹ بھی کر دینا ہے اس کو یہ جو فائل سیکنڈ اس کو میں نے رمووو کر دینا ہے اور یہاں پہ جو میں نے کیا ہوا تھا ٹاپ کلر اس کو میں نے ختم کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیمپل گول سا فیکٹ تھا وہ جہاں پہ بن گیا ہے جو کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے سیکنڈ میں دیکھا تو یہ تھا آج کا ویڈیو یہاں پہ ہی ختم ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اس سے اس کومنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں اور یہاں میں اس کے نیچے میں نے اپنا جو بلاغ ہے اس کو میں نے لنک بھی شور کیا ہوا ہے اگر یہاں وہاں سے جا کر آپ اس کے کوئٹ ہنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے اس کا کوئٹ بھی ہنسل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ با اللہ حافظ یہاں ملتے ہیں اور جو دیو 4